ہندو یاتری اپنی مذہبی رسومات منانے واغا بارڈر کے ذریعے لہور پہنچے ہندو یاتریوں کے لیے مزے مزے کی کھانے بنائے گئے اور پھر پور طریقے سے استقبال بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید افصالہ جانیں گے ہمارے نمائندہ سبیل حسن سے جو کہ وہاں موجود ہیں جی سب ہی بتائے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا تیاریہ کی گئے ہیں جی واغا بارڈر پہ موجود ہیں ہندو برادری پہنچی ہے یہاں پر اور ہندو یاتریوں کا جو یہ ٹرپ ہے یہ سکھر جائے گا یہاں سے اور دوستوں کی دادار بتائی جاری ہے ان کی روٹل جو لوگ ہیں وقتن فوقتن یہ لوگ یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں مزیددار قسم کے ان کو کھانے پیش کی گئے ہیں انہی کی روایتی انداز میں ان کو کھانے پیش کی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ویلکم جو کیا گیا استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا گیا میں ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان سے آئے ہیں یاترہ کے لیے ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کو پاکستان کیسا لگا بہت بڑیا لگا پہلی بار آئے ہیں دیکھتے ہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کا جو یہ جتنا بھی ٹرپ ہے یہ تمام ٹرپ کے حوالے سے بتا دیں کدھر کدھر آپ لوگ جائیں گے کون کون شہر وزیڈ کریں گے شکھر جائیں گے میرپور خاص جائیں گے آپ بتائیں جی کیا کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کے لیے ویزا دیئے ہمارے ماما کے لڑکے پوری فیملی یہاں ہے جنہوں کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں وہ بلک ہمارے بات دو تین بار آگئے ہیں ہندوستان میں لیکن ہمیں جو بہت یہ اچھا تھی یہاں آنے کی وہ ہمیں ابھی موقع ملا ہے یہ توقع رکھ سکتے ہیں یہ امید کر سکتے ہیں کہ جب ہم بھارت جائیں تو ہمیں ایسا ویلکم ملے دل کھول کا سواگت ہے یا آپ نے بات سنی ہے کہ دل کھول کا سواگت ہے یہ جو لوگ ہیں اپنے یاترہ کے لیے اور یہ مذہبی ان کا جو تیوار ہے یہ عقید و تیترام کے ساتھ منانے کے لیے یہاں سے اب بائی ٹرین جو ہے سکر روانہ ہوں گے جس میں ٹوٹل جو تعداد ہے وہ دو سو کے قریب بتائی جارہی ہے وقتن فوقتن جو یاتری ہیں وہ واگر بورڈر لہور پہنچنا شروع ہو رہے ہیں مزے مزے کہ ان کے ہی روایتی انداز میں ان کو کھانا جو ہے وہ پیش کیا گیا اس کے بعد کچھ دیر قیام کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے ریل ویسٹیشن کی جانب جو ہے روانہ کیے جائیں گے شکریہ سبیل